کیمبریج اسسمنٹ انٹرنیشنل ایڈوکیشن کی جانب سے اے اور او لیول کے جاری کردہ نتائج کے خلاف طلبہ سرابہ احتجاج ہو گئے جبکہ احتجاجی طلبہ نے منصفانہ گریڈنگ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے کیمبریج بورڈ کی جانب سے اے اور او لیول کے جاری کردہ نتائج کے خلاف کیمبریج بورڈ کے ماں تحت زیر تعلیم دو درجن سے زائد طلبہ کراچی پرسلب کے باہر سرابہ احتجاج ہو گئے احتجاج میں طالب علموں کے ہمراہ ان کے والدین بھی شریک ہوئے ہاتھوں میں بینرز اٹھائے گریڈ کو عزت دو کے نارے لگائے احتجاجی طلبہ کا کہنا تھا کہ منصفانہ گریڈنگ نہ کرنے پر کیمبریج بورڈ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ہمیں ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا ہے گزشتہ جماعتوں کے نتائج کی بنیاد پر پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا بہتر طلبہ کے گریڈ کم کر دیا گئے ہیں گریڈ اے کی پوزیشن والے طلبہ کو گریڈ سی دے دیا گیا ہے جبکہ کچھ طالب علموں کو گریڈ یو بھی دیا گیا ہے جو کہ فیل ہونے کے مساوی ہے ڈاؤن گریڈ ہونے کے باعث ہم اچھی جامعات میں داخلہ نہیں لے سکتے ہمارا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے میڈیکل سٹوڈنٹس کے ساتھ اے لیول ایکوئنسی انتہائی نیچے گر چکی ہے اے لیول سٹوڈنٹس اے لیول ایکوئنسی کے باعث انٹی ایس ٹیسٹ میں بھی نہیں بیٹھ سکتے مطالبہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کیمریڈ سسٹرم کو ٹھیک کیا جائے ہمیں یا تو گزشتہ جماعتوں کے نتائج کے مطابق گریڈ دیے جائیں اگر گریڈ اچھے نہیں کر سکتے تو جامعات کی داخلہ پالیسی میں تبدیلی کی جائے یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بہت پہلے سے چل رہا ہے ہمارے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلا جائے باقی حکومت یہ معاملہ حل کرنے میں تعاون کرے اور ہمارا مستقبل بچایا جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا اس موقع پر ایمکیم پاکستان کے ایم پی اے اسلام خرشید اور ایم اے اسامہ قادری احتجاج میں شریک ہوئے اور طلبہ کا سندھ اسملی میں مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑنے کی یقین دہانی کروائے